اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ قیم رہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی اولاد پر آپ کا سایہ قیم رکھے پاکستان آباد رہے سلامت رہے تا قیامت رہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں زیادہ سے زیادہ وٹس اپ گروپوں میں اس کا لنک شیئر کریں جو آپ سے رائے مانگی جائے اس کا اظہار ضرور کریں خبریں بڑی ہوت اور گرم ہیں پہلی خبر تو یہ ہے کہ ساکب نصار صاحب وطن واپس پہنچ گئے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کوئی ڈیل کر کے واپس آیا ہے بلکہ اس کو اگر یہ کہا جائے نا کہ وعدہ ماف گواہ بن کے آیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کیونکہ ساکب نصار ان حالات میں واپس آ سکتا ہی نہیں ہے جب اس کو پتا ہو کہ اس کا ہینڈلر جو اس کو چلا رہا تھا جس کے لیے چلا رہا تھا وہ دونوں جیل میں ہیں اور دونوں کی جسے کہتے ہیں نا کہ آپ جو باتیں ہیں یا بازگشت ہے کہ ملٹری کوٹس میں مقدمات چلے ہیں تو ایسے میں کیسے واپس آ سکتے ہیں ساکب نصار صاحب تو اس کا مطلب ہے کہ ساکب نصار صاحب کوئی نہ کوئی گالبات کر کے آئے ساکب نصار نے اطراف بھی کیا ہے کہ اس کے فیض حمید سے رابطے تھے ساکب نصار نے اطراف کیا ہے کہ فیض حمید سے میرے رابطے تھے وہ میرے پاس بھی آتے رہتے تھے اور ویٹس اپ پر پیغامات بھی بھجواتے رہتے تھے اب وہ پیغامات کیا تھے وہ بڑی دلچسپ کہانی ہوگی ساکب نصار ہی ریاست کے خلاف ججوں کو مینج کرتا تھا اور یہ مینج فیض حمید کرواتا تھا اس میں ہم اب ساری سٹوری پنامہ والی اور اس میں ہم جس طرح شوقت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ کیا گیا وہ ایک پوری سٹوری ہے جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں فیض حمید ساکب نصار کو ہدایات دیتا تھا کون سے جج کو فکس کرنا ہے مینج کرنا ہے اور پھر وہ جج آگے جا کر گیم ڈالتا تھا اور پھر اس طرح سے چلتی پھرتی معیشت کو جن کی خواہش تھی کن کی خواہش تھی کہاں سے ہو رہا تھا کون کروا دا تھا کیا پلان تھے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن ان سب نے مل کر ملک کا بڑا غرق کیا بہرحال اور بھی کئی چیزیں ہیں بہت کچھ کھلنا ہے ساکب نصار تعاون کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے اور یہ تعاون عمران اور فیض حمید دونوں کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے یہ لکھ کے رکھ لیں سر یہ تانے بانے دیکھیں ساکب نصار کو میں تو ڈالر کٹھے کرنے پہ لگا دیا کہ آپ جائیں اور ڈالر کٹھے کریں کس کے لیے فنڈ کے لیے کس فنڈ کے لیے کہ ہم نے ڈیم بنانا ہے ڈیم سے آپ کا کیا تعلق ہے بس اس کو ایک مدد بنا کے دے رہی ہے کہ جائیں آپ اپنے لیے کمائیں کھائیں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے حکومت آپ کے ساتھ ہے آپ ڈالر لیں وہیں سے جیبیں بھریں اور واپس آئیں اپنے بچوں کی مہنگیاں شادیاں کریں پھر آپ کو گھر کا تو اس کے چکر میں جو ہوا ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے عمران خان کی چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں مصوف نے آج شرط رکھ دی ہے کہ اگر فیض کو سزا دینی ہے تو باجوا کو بھی دیں مجھے فیض کی گرفتاری سے کوئی فرق نہیں پڑتا فیض کو بچانے کے لیے وہ شرطیں رکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے فیض کو دینی ہے سزا تو دیں لیکن ساتھ میں پھر باجوا کو بھی دیں باجوا کو آپ کیوں معاف کر رہے ہیں یہ عمران خان صاحب نے نیا کٹا کھول دیا ہے عمران خان نے جنرل باجوا کے ٹرائل کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے جنرل فیض سے ڈرائے جا رہا ہے جنرل فیض جنرل باجوا کی اجازت سے ملنا آتا تھا جنرل باجوا کو رپورٹ کرتا تھا جنرل باجوا کے بغیر فیض حمید کا ٹرائل بدنیشتی پر ہے وہ جنرل باجوا کا ماتحیت تھا حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی وزیر ازم کے ماتحیت ہوتا ہے اور عمران خان کے ماتحیت جنرل فیض حمید تھا یاد ہے جب فیض حمید کو تبدیل کیا گیا تھا تو عمران خان نے نئے ڈی جی آئی اکلے کہا تھا کہ میں باس ہوں نئے ڈی جی کا میں انٹرویو خود کروں گا تو یہاں پر باجوا صاحب علی بات عمران خان صاحب مکس کر کے I don't know کس کو بے فکوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بے فکوف ان کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ یو تھی پہلے سی بے فکوف ہیں اب مجھے درہ یہ بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کام کر رہا ہے اس کو سردیاں نکالنے دیں کیونکہ سردیاں اگر نکال گئی تو حکومت چل جائے گی یہ کون کہتا تھا کس کے بارے میں کہتا تھا کس سے کہتا تھا جنرل باجوا سے تو یہ کہتا تھا کہ مجھے ساتھ اس کو کام کرنے دو میں چاہتا ہوں کہ یہ سردیاں میرے ساتھ نکالے اور پھر جب نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی بات ہوئی تو تو پاکستان کی تاریخ میں آج تک ہم نے پہلے نہیں سنا کہ پہلے بھلایا گیا ہو چار بندوں کو ان کا انٹرویو کیا گیا ہو اور پھر ان میں سے کسی ایک کا نام ریکمند کیا گیا ہو ہوتا یہ ہے کہ جو نام آئی ایس آئی کے چیف کیلئے جاتا ہے وہ وزیراعظم جو ہے وہ تقریباً اسی کو مان لیتا ہے اور اگر نہیں تو وہ دوبارہ نام گوا لیتا ہے لیکن جو عمران خان صاحب نے کیا تھا اپنے ماتحد کام کرنے والے بندے کے انٹرویو کرنے اور اس کو پوائنٹ کرنے کے لیے یہ اس سے پہلے کبھی کسی وزیراعظم نے نہیں کیا تھا اچانی خان نے آج فرسٹیشن میں نیب افسران سے جو بدتمیزی کی انتہا کیا دھمکیاں دی ہیں رسی جلگی بل نہیں گیا سمات میں وقفے کے دوران عمران خان کی نیب ڈپٹی ڈیریکٹر محسن حارون کے سامنے جا کر دھمکی دی اور کہا میں باہر آگیا ہوں تو تمہیں اور چیئرمن نیب کو نہیں چھوڑوں گا تمہاری وجہ سے میری بیوی سابق خاتونے اول بشرا بیوی آج جیل میں ہیں اب اندازہ کریں کہ نحال حاسمی نے ایسی ہی بات کی تھی تو انہیں چھے مہینے جیل میں رکھا تھا ان کا لائسنس کینسل کر دیا تھا اور ان پر الیکشن لڑنے کی پابندی لگا دی تھی اور پھر ساتھ میں وہ سینیٹر سے ان کے سینیٹر شپ بھی چھین لے گئی تھی ظاہر ہے اس وقت پارٹی پہ اتنا پریشر ڈالا گیا تھا کہ پارٹی کسی قسم کی لڑائی نہیں چاہتی تھی تو ان کو استیفہ لینا پڑا تھا نحال حاسمی سے لیکن عمران خان صاحب جو نیب کے آفیسر ہیں ان کے سامنے جا کر انہیں کہتے ہیں کہ میں نے نہ تمہیں چھوڑنا ہے اور نہ ہی تمہارے میں نے چیئرمن نیب کو چھوڑنا ہے کیونکہ تم لوگوں کی وجہ سے میری بیوی آج جیل میں اب یہ حال ہے عمران خان صاحب کی بدماشی کا کہ وہ اب بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ وزیراعظم ہیں وہ اب بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی ایسا نیب کا چیئرمنٹ بیٹھا گا جویر اقبال جیسا کہ وہ جو اسے کہیں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے مائی باپ میری یہاں دے ویڈیا تو آٹھے گولنے جو تو آٹھا دل کر دے کر لو میں نو کوئی اطراز نہیں لیکن ایسا نہیں ہونے جا رہا یا لگتا نہیں کہ ایسا ہو بر دیکھیں اب کیا ہوتا ہے پر ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا میرے کیس چاہے ختم ہو جاتے ہیں لیکن یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا باہر لوگ خوشیہ بن آ رہے ہیں کہ حکومت کی نئے ترامیم بحال ہونے سے خان کے توشہ خانہ کے کیس جو ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے لیکن عمران خان سہرہ کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ قانون ختم اس لیے نہیں ہونے چاہیے تھے ایک تو میں نے بنایا تھا دوسرا یہ جو قانون ہے سارے کے سارے اس سے ملک میں اب حالاکہ عمران خان کے علاوہ فرحال ان بحال ہونے سے کسی کو فائدہ نہیں ہونے جا رہا صرف ایک عمران خان ہے یا اس کے پارٹی کے چند لوگ ہیں جن کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کو اب بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو سمجھ لگی ہوئی ہے کہ خان رونگ نمبر ہے نیب ترمیم کا فیصلہ بڑا دلچسپ ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں سپریم کورٹ نے نیب ترمیم سے متعلق تفصیلی فیصلے میں کہا ہے کہ بہت سی طرح میم کے ممار مسٹر نیازی ہیں سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان ثابت نہیں کر سکے کہ نیب ترمیم غیر آئینی ہے سولہ صفات پر مشتمل سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ چیف جسس قاضی فیصلہ نے تحریر کیا ہے فیصلے میں لکھا ہے کہ نیب قانون سابق آرمی چیف پر پرویز مشرف نے زبردستی اقتدار میں آنے کے بعد چونتیس دن میں بنایا پرویز مشرف نے آئینی جمہوری آڈر کو باہر پھینکا اپنے لئے قانون سازی کی پرویز مشرف نے آلہ عدلیہ کے ان ججز کو ہٹایا جنہوں نے غیر آئینی اقدام کی تحریر نہیں کی سپریم کورٹ کا فیصلہ کہتا ہے کہ مشرف کے دور میں بنائے گئے قانون کے دیوارچے میں لکھا گیا کہ نیب قانون کا مقصد کرپشن کا صدباب ہے جن سیاستدانوں نے یا سیاسی جماعت نے پرویز مشرف کو جوائن کیا انہیں بری کر دیا گیا نیب قانون کا اصل مقصد سیاستدانوں کو سیاسی انتقام یا سیاسی انجینی کرنا تھا فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ مجودہ مقدمے میں ترامیم غیر آئینی ہونے سے متعلق قائل نہیں ہو سکے ان ترامیم میں بہت ساری ترامیم کے ممار مسٹر نیازی عمران خان خود تھے مسٹر نیازی نے نیک نیتی سے درخواست دائر نہیں کی اور مسٹر نیازی کی درخواست سپریم کورٹ میں قابل سمات ہی نہیں تھی عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نیب فیصلے میں نہیں بتایا گیا نیب ترامیم بنیادی حقوق سے متسادم کیسے ہیں اور مسٹر نیازی اور وکیل خواجہ حارس ترامیم بنیادی حقوق سے متسادم ہونے پر متمین نہیں کر سکے تحرینی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کا کام قانون سازی کرنا ہے جب تک قانون کالا دم نہ ہو سپریم کورٹ اور دیگر عدالتیں قانون پر عمل کی پابند ہیں جب تک قانون کا کالا دم نہ ہو اس کا احترام ہونا چاہیے پارلیمنٹ آئین سے منافی قانون بنائے تو عدالت کا کام کالا دم کرنے کا احتیار یہ وہ موٹے موٹا جس پہ ظاہر ہے خان صاحب کا مقصد اس وقت اس پہ اس کے خلاف جا کے جو جانا تھا سپریم کورٹ میں اس وائے سیاسی سکورنگ کے اور کچھ تھا نہیں اڑا کر پھینک دیا ہے نیب ترمیم تھی کیا حکومت نے کیسے نیب کا انتقامی سلخ ختم کیا تھا جسے عمرانہ نے اپنے دور میں سیاست دالوں میں جیلوں میں ڈالنے کے لیے استعمال کیا تھا سن لیں نیب ترمیم میں بہت ساری معاملات نیب کے دائرہ اختیار سے نکالے گئے تھے نیب ترمیم کو قومی اتصاب آرڈینس ون نائن 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 کے آغاز سے نافذ قرار دیا گیا نیب ترمیم کے تحت نیب پچاس کروڑ سے کم معاملات کی تحقیقات نہیں کر سکتا سو سے زیادہ متاثرین پر دھوکہ دہی کی مقدمے کی تحقیقات کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ چودہ دن کا ریمان بعد میں تیس دن تک بڑھایا جا سکتا ہے نیب وفاقی صوبائی یا مقامی ٹیکس معاملات پر کاروائی نہیں کر سکتا ریگلیٹر اداروں کو نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیا تھا اب یہاں پہ جو لوگوں کو تنگ کیا جاتا تھا کسی بھی فیکٹری میں اور کسی بھی جا کر وہاں پر ٹیکس مطلب بہت ساری چیزیں تھی جس سے نکالا گیا تھا کہ عام لوگ اس سے ڈسٹرب نہ ہوں چوری نصار صاحبہ کی ہمشیرہ کچھ دن پہلے جو ہیں وہ وفاقی تھی شریف خاندان کا وطیرہ ہے کہ ان کی جو دشمنیاں ہیں سیاسی وہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن جب کسی پہ کچھ اس قسم کا برا ٹائم آتا ہے تو وہ اس کے گھر پہ ضرور جاتے ہیں چاہے وہ چودری برادران کی جب فودگی ہوئی تھی تب یا پھر آج وزیراعظم صاحب جو ہیں چوری نصار صاحب کے دلینہ دوست اور ساتھی بھی ہیں ان کے گھر پر گئے ہیں اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ سیاسی دشمنیاں سیاست میں رہنے چاہیے اس میں گھر فیملیاں اور خاندہ نہیں ہونی چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے عمران خان صاحب اور جنرل فیض حمید کے لیے کتنا خطرناک ہے اگر ساکب نصار صاحب جو ہیں وہ گواہ بن جاتے ہیں دونوں کے خلاف کیونکہ کرنے کرانے والے سب کچھ وہی تھے انہوں نے تمام فیصلے کیوں ہیں جن کے ویسے ملکہ جن حالات میں اس پہ رائے کا ازار ضرور کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں زیادہ سے زیادہ ورس اپ گروپوں میں شیئر کریں انشاءاللہ آج رات بڑا دھماکے دار پروگرام میں بتاؤں گا نہیں بہت مزے کا پروگرام ہے اپنا خیار رکھے جازت دیں موسیقی